آپ کہیں گے کہ معارفت تقاضہ کیا رکھتی ہے پہچانتے کیسے ہیں میری قوم کے بچوں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ معارفت کا پہلا تقاضہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے نیاز کرتی ہے کیا بات ہے میری بائیس سال کی خطابت میں مجھے ایک روایت نہیں ملی کہ سلمان نے علی سے کہا ہو کہ مجھے اچھا سا گھر بنوا دے کیا بات ہے مجھے کمبر کی جائدہ دکھو یہ بے نیازی یہ شاہی چھوڑ کے نوکریوں میں آئے ہیں نوکری میں آ کے بادشاہی نہیں کی معارفت کیا معارفت سمجھانے لگا مجھے مدینہ میں سلمان کا گھر دکھائیں مجھے کمبر کی جگیر دکھائیں مجھے فضہ کے باغات دکھائیں زمین پہ ان کی پراپرٹی دکھائیں زمین پہ ان کا امام سے مانگنا دکھائیں حضرت ابو ذر کا نام جندر بن جنادہ تھا ابو ذر لکب دیا تھا رسول نے ابو ذر ذر کہتے ہیں دولت کو دولت کا مانگ نبی نے کہا تھا ابو ذر اور اپنا گھر نہیں تھا اپنا گھر نہیں تھا اور حضرت ابو ذر ایک دن مدینہ کے باہر بیٹھے ہوئے اور ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے چار لوگ قریب سے گزرے ان میں سے ایک نے رکے یوں حضرت ابو ذر کو دیکھا کہہ لیکن اسے مدینہ کے لوگ ابو ذر کہتے ہیں اور اس کا گھاری کوئی نہیں ہے کیا فائدہ ملا تجھے علی کو ماننے سے وہ دیکھ اس نے اس کو مانا اسے اس نے اتنا وظیفہ دیا اس نے اسے مانا اس نے اس کو اس شہر کا حاکم بنا دیا اس بندے نے اس کو مانا اس نے اسے اتنی جاگیر دے دی تُو نے علی کو مانا گھر بھی علی نے نہ دیا اتنا کہنا تھا ابو ذر نے فوراں اپنی چھڑی کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا مستقنب ولایت امیر المومنین الاسماء و جندلالعرض علی نے ابو ذر کو اتنا غنی کیا ہوا ہے جب چاہوں اس چھڑی سے آسمان زمین پہ اتار لو علی کی محبت نے مجھے اتنا امیر کیا ہوا ہے میں جب چاہوں اس چھڑی سے آسمان زمین پہ اتار اور علی کا نوکر جلال میں آیا تھا یوں چھڑی اٹھائی ہے اور آسمان نے چلنا شروع کیا زمین پہ چھڑی پھینکے کہ کہا ہے حکم نہیں دیا وہ یہاں زمین سے کچھ نہیں مانگتے میں کربلا کی مقتل کا زامن ہو کے کہہ رہا ہوں نو لاکھ یزیدیوں نے حسین کے نوکروں میں پانی بند کیا تھا ٹھیک نہ مانگتے یزیدیوں سے نہ جاتے فرات میں کسی سپاہی سے پانی مانگنے کسی ایک نے آکے حسین سے نہیں کہا کہ ٹھوک کر مار چشمہ نکال مولا بند انہوں نے کیا ہے تو نے تو نہیں کیا وہ نہیں پھلا رہے تو تو پھلا اے فخر اسماعیل وہ ایڑی رگڑ کے چشمہ نکال سکتا ہے مار ٹھوک کر چشمہ نکال پھلا نوکروں کو پانی انہوں نے حسین سے بھی پانی نہیں مانگا معرفت دیکھو حسین دیکھ رہے تھے کہ تین دن میں کوئی ایک آکے مجھ سے پانی مانگ ایک نے بھی نہیں مانگا یزیدیوں سے مانگتے تو وہ توہین تھی امام کے نوکروں کی امام سے بھی نہیں مانگا تین دن بھوکے بھی رہے پیاسے بھی رہے آخری امتحان امام نے شب اشعور لے لیا مولا نے کہا ان کو بہت بڑا ٹائٹل سبو ملنا ہے انہیں کہا جائے گا ناصرِ رسول ناصرِ توحید اللہ کی مددگار اللہ کے مددگار انہیں کہا جانا ہے علیہ السلام ایک دفعہ ٹٹول کے دیکھ لو حسین نے کہا جنت دوں انہوں نے کہا نہیں جو امام سے جنت بھی نہ مانگے یہ ہے معرفت کا درجہ یہاں محبت ہے معرفت میں میں ہمیشہ ممروں پہ کہتا ہوں آج پھر دہرا دیتا ہوں میں نے آج تک علم پہ چراغ منت کا دیکھا ہے محبت کا نہیں دیکھا میں نے تازیہ پہ زلجنہ پہ سیبوں کے ہار منتوں کے دیکھے میں نے تبوت پہ چڑھتی ہوئی چادریں خواہشات کی دیکھی تو ہم نے تو مانگا ہے ہم نے تو مانگنے کے لیے مانا ہے امام کو دینے کے لیے تو ماننا ہی نہیں پہلے معرفت پہ آؤ معرفت بے نیاز کرتی ہے چیزوں سے بے نیاز کرتی ہے امام کو لالچ میں نہیں ماننا جاتا لالچ میں امام کو ماننا ہے تو صرف جاننا ہے پہچاننا نہیں وہ جانتے ہیں ہمیں کیا چاہیے وہ جانتے ہیں ہماری طلب کیا ہے وہ جانتے ہیں ہماری خواہش کیا ہے وہ جانتے ہیں ہمیں کیا ہے اپنی محبت سامنے رکھ کے یہ نہ کہو کہ یہ ہماری محبت پڑی ہے یہ دے یہ معرفت نہیں ہے اب میں نے جو جملہ کہا تھا کہ 98% شیعوں کا یہ کہہ کے عقیدہ خراب کر دیا کہ تم امام سے ملی نہیں سکتے ملاقات ہی نہیں ہیں میں اس پہ دلیل ایک آخری دینے لگا اور میں آج کی گفتگو تمام کرنے لگا ہوں اللہ میرے بھائی نصر کے والد محترم کے درجات بلند فرمائے اور اس مجلس کے تفیل آپ جتنے بیٹھیں آپ تمام کے مرہومین کے درجات بلند زندگی میں اگر امام سے ملاقات ممکن نہیں تو جو انسان جب مرتا ہے تو وہ امام کو دیکھتا کیسے ہے یا تو پھر یہ عقیدہ کتابوں شیعوں کتابوں سے نکال دو کہ جو بھی مرے گا وہ علی کو دیکھے گا مشرق میں ہو یا مغرب میں تو جس نے زندگی میں علی کو نہیں دیکھا مرنے کے بعد کیوں دیکھا انسان بھی وہی ہے عمال بھی وہی ہے اب علی نظر کیوں آ رہا ہے اس پہ دلیل دے دو جی میں آپ کو کہ امام کو دیکھنا کیسے امام سے ملاقات کیسے دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک ڈیوائس ہونا ایک ریڈیو ہو ایک ڈیوائس ہو تو اس وقت پڑھے لکے نوجوانوں سے میں مخاتم ہوں اس وقت بہت سی لہریں جو ہیں اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک لہر کو کیچ کریں اور اس کی آواز کو سنیں تو آپ نے اپنی اس ڈیوائس کی فریکوینسی جو ہے اس کو سیٹ کرنا ہے اس لہر کے ساتھ جیسے جیسے وہ فریکوینسی سیٹ ہوتی رہے گی آواز کی ہلکی ہلکی جھلک آپ کے کانوں میں آئے گی جو ہی وہ فریکوینسی پوری اسی نمبر پہ سیٹ ہو گئی آواز کلیر آنے شروع ہو جائے گی امام کی آواز موجود ہے ہماری فریکوینسی سیٹ نہیں ہے اس پہ دلیل دوں گا اور یہی دلیل آج کی مجلس کا موضوع کا پورا نتیجہ ہے ایک بندہ بھی یہاں سے عرفان لے کے اٹھا میرا جہاں تک سفر ہوگا میری سانس بھی تصویح بن جائے گی انسان دو چیزوں کا مرکب ہے نفس روح بدن ان دونوں کا گھر ہے جسم وہ گھر ہے جس کے اندر نفس اور روح رہتے ہیں اور دونوں میں بنتی نہیں ہے آپ کے اندر سے آواز نکالیں لگاؤں میں اگلی بات کہوں گا آپ کہیں گے یہ تو نہیں بول رہا یہ ہمارا اندر بول رہا ہے یہ تو ہمارے اندر کی تو بات کر رہا ہے آپ نے صبح رات کو نیت کی یار صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے پورے ٹائم پہ آپ کی آنکھ خود بخود کھلیں کھلتی اگر نہیں کھلتی نیت کر لے تو کھلتی اگر نہیں کھلتی کھلے اب جو ہی کھلی پہلی آواز اندر سے آئی اٹھ ٹائم ہو گیا دوسری آواز آئی ابھی تھوڑا ٹائم ہے فوراں اگلی آواز آئی پھر نیند آ جائے گی پھر اٹھانے جائے گا پھر دوسری آواز ہے نہیں نہیں اب اٹھ گیا ہوں پھر اندر سے آواز آئی اٹھ ہمت کر لے پہلے نماز ٹائم جا رہا ہے اگلی آواز پھر آئی بستر گرم ہے آج جسم میں ہلکی ہلکی درد بھی ہے اور آخری تھپکی آئی کل سے پڑھوں گا یہ دو آوازیں کہاں سے آ رہی تھی ایک نفس کی تھی ایک رو کی تھی نفس کو شیطان کنٹرول کرتا ہے روح کو امام کنٹرول کرتا ہے دو آوازیں آپ کے اندر تھیں بار بار آپ نے اپنی فریقینسی کو شیطان کی آواز پہ سیٹ کر دیا جب وہ اس پہ سیٹ ہو گئی تو یہ آواز آنی بند ہو گئی جب وہ امام کی آواز آنی بند ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو گناہ کرتے بھی خوف نہیں آتا کیونکہ روکنے والی آواز ہی نہیں وہ شرمندہ کرنے والی آواز ہے ہی نہیں آواز وہ یہ جو طاقت دے رہی ہے کچھ نہیں ہوتا جوان آدمی ہے ہو جاتی ہے خیر ہے بڑی زندگی پڑی ہے معافیہ مانگنے کے لیے یہ آواز اندر سے یہ نفس کی تھی میری قوم کے نوجوانوں میری قوم کے بچوں انسان کے اندر جتنی خواہشات پیدا ہوتی ہیں یہ نفس کی ہے مولا علی سے کسی بندہ نے کہا یا علی کو نسخہ بتائیں سکون آجائے فرمایا خواہشات تھوڑی کر بے سکونی آتی ہے خواہشات بڑھانے سے آمی سے جتنے بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں میرے بزرگ ہیں میرے جوان دوست ہیں پچھلے وقت پہ جائیں روائنڈ کریں اپنی لائف کو واپس جائیں جب پاکستان میں تھے اور ویزا نہیں تھا اور ویزے کے حصول کی کوشش کر رہے تھے اس ٹیم خواہش تھی بس ویزا مل جائے ایک دفعہ چلے جائے بس چھوٹی سی خواہش ہے گھر اپنا بن جائے گھر والوں کے زندگی سیٹ ہو جائے بس اتنی سی خواہش بس اور کچھ چاہیے ہی نہیں وہ جو پہلی خواہش تھی وہ چھوٹی سی خواہش بہت سی خواہشات میں بدلی چھوٹا گھر نہیں اب بڑا ہونا چاہیے بڑا لے لیا ساتھ والا پلوٹ بک رہا ہے گاڑی چھوٹی ہے بڑی ہونی چاہیے دکان ایک ہے دو ہونی چاہیے کاروبار بڑھانا چاہیے یہ خواہشات تھی نفس کی کچھ خواہشات وہ تھی جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں نے اپنے مطالبات کی صورت میں ہمارے اندر پیدا کی میں بالکل یہ دو جماں دو چار میں کوئی کتاب کوئی طبعہ مصر تو پڑ کوئی نہیں رہا یہ تو آپ کا اندر پڑھ رہا ہوں میں اندر پڑھ رہا ہوں ہر ایک اندر پڑھ رہا ہوں اپنا اندر پڑھ رہا ہوں ہر ایک اندر پڑھ رہا ہوں بہت سے ایسے مطالبات ہوتے ہیں جو ہماری خواہشات بڑھا دیتے ہیں مثلا میں آپ کی معاشرے کی بات کرنا آپ جس معاشرے پہ رہ رہے ہیں آپ نے کہا دینا چلے بس اب سکون ہو گیا الحمدللہ گھر ہو گیا جاپ ہو گئی بن گیا اپنا بس ٹھیک ہے پیچھے سے کال آ گئی وہ چاچے کے بیٹے نے دو اکڑ خرید لی ہے چار نہ ہو تو رہتی نہیں ہے یا نہیں ہے ان کے پاس وہ گاڑی ہے ہمیں بار بار تانے ملتے ہیں تمہارا بیٹا بھی یوکے ہوتا ہے تمہارے پاس گاڑی بھی اچھی کوئی نہیں ہے اب خواہش نفس خواہشے پیدا کرتا رہا روح کو بولنے کا موقع نفس نے دیا ہی نہیں نفس نے اتنا تھکا دیا جسم کو خوبصورت جملہ کہنے لگا ہوں اردو عدب جانے والوں کے لیے کہنے لگا ہوں پوری تقریر بھولا اس جملے کو کالے ذری سمجھ کے یاد رکھنا ہے بدن وہ گھوڑا ہے جس پہ نفس خواہش کا تازیانہ مارتا ہے بدن سواری ہے جس پہ نفس سوار ہوتا ہے خواہشوں کے چابک مارتا ہے بدن تھکتا خواہش کے پوری کرنے کے لیے یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر اتنی خواہشوں میں مگن ہوا کہ وہ جس بدن نے خواہشوں کی تکمیل کے لیے کوشش کی اب وہ لاغر ہو گیا اب وہ کمسور ہو گیا اب زیادہ کام نہیں ہوتا اب آٹھ کھینٹے جوب نہیں ہو رہی اب گاڑی نہیں چلا سکتا اب آنکھوں کی نظر ٹھیک نہیں رہی اب بدن بڑا خراب ہو گیا ہے اب نین نہیں ہوتی اب بلڈ پیشر کنٹرول میں نہیں رہا اب ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے اب وہ نفس جس نے بدن جوانی کے عالم میں توڑایا تھا وہ بدن تھکتا 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 نفس کے سامنے گر گیا اب نفس اس سے کچھ نہیں کہہ رہا اور وہ بدن بستر پہ بیمار پڑا ہے روح کی سونی نہیں نفس نے ٹکنے نہیں دیا اینڈ کیا ہوا کنن نفس ان ذائقہ تلوان وہ جس نفس نے ساری زندگی دڑایا تھا وہ بدبخت مر گیا روح نہیں مری نفس مر گیا نفس مرتا گیا خواہش خود بخود مر گئی اب وہ مرا ہوا یہ نہیں کہہ رہا مجھے بہتر جگہ پہ غسل دینا اب وہ ایک بے جان گوشت کا ٹکڑا ہے امیر سے امیر بندہ بھی مر گیا تو میں نے آج تک ہویا اسا واقعہ نہیں سنا کہ اسے گھر کے بیڈ روم میں اس کے اپنے بیڈ پہ غسل دیا گیا وہ جس نے ساری زندگی کمایا تھا اس کے غسل کے لیے پھٹا مسجد سے آتا ہے اور وہ مسجد میں اس نے دیا ہے جس نے باپ کے نام پہ خیرات کی ہے جو اولاد باپ کے بغیر ایک دن نے گزارتی تھی آٹھ کینٹے سے زیادہ باڈی گھر پڑی ہے دفنائیں جی جلدی کریں چار کنال جگہ گھر میں بنائی تھی پانچ کنال میں گھر بنایا تھا قبر گھر کے سین میں نہیں ہے قبر اس کے پہلوں میں ملی ہے جو ریڈی چلاتا تھا وہ جو پیچھے خاندان تھا جو رشتے دار تھے جو اس کو ٹکنے نہیں دیتے تھے یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا وہ کل پہ بیٹھے ہوئے کھانا بھی کھا رہے تھے اور اگلی پلیننگ بھی کر رہے تھے دکان اب کون سنبھالے گا بینک بیلنس کسی کے نام کر کے گیا ہے کہ نہیں چیزیں کسی کے حوالے ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی اب جب مرے تو امام نظر کیوں آیا بس اس بات کو سمجھ لو تو پوری تقریر سمجھ لی آج یہ کہنا امام سے ملاقات نہیں امام کو دیکھ نہیں سکتے امام سے مل ہی نہیں سکتے امام تک پہنچ نہیں سکتے جو ہی مرے علی نظر آگئے علی اس لیے نظر آگئے کہ نفس مر گیا علی نظر آگیا نفس مر گیا امام نظر آگیا مولا فرماتے زندگی میں امام دیکھنا چاہتے ہو زندگی میں نفس مارو امام نظر آگیا نفس مارو امام نظر آگیا اس کا مطبع ہے کہ امام اور ہمارے درمیان جو پردہ ہے وہ نفس کا ہے نفس ہمیں امام کو جس نے نفس مارا تھا وہ امام دیکھ رہے تھا اور دیکھ رہے ہیں جن کے پاس خواہش نہیں ہے جن کے پاس نفس مر چکا ہے اور صرف بدن میں روح زندہ ہے ایسے افراد زمین پر موجود ہیں میں ان کو جانتا بھی ہوں جو اپنی روح کو جب جی چاہے نجف لے جائیں اسے کہتے ہیں تیو العرض زمین کے فاصل سمیٹ لینا کیسے ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں فارمولہ دیتا ہوں آپ سوتے ہیں سوتے ہوئے آپ نے خواب دیکھا کہ خواب ہے بزار میں آپ دوڑ رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے تھوڑی دیر بعد آپ کی یہاں کھولیں تو آپ کا سانس پھولا ہوا تھا ہے کہ نہیں ہے یار بولے تو صحیح ہوا سانس پھولا ہوا دل کی دھڑکن تیز ہارٹ بیٹ تیز ہے گلے میں پیاس لگی ہوئی ہے تو آپ تو بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے دوڑے بھی نہیں بدن پہ یہ ہارٹ بیٹ تیز کیوں ہوئی یہ سانس کیوں پھولی پیاس کیوں لگی اس کا مطلب ہے کہ جب بدن سو گیا تھا روح نکلی روح نے جو کیفیت لی وہ بدن کو دے دی اور جیسے ہی روح بدن میں واپس آئی تو وہ کیفیت ساتھ لے آئی آنکھ کھلی اور وہی کیفیت زندہ ہو گئی اس کا مطلب کہ روح جب چاہے بدن سے نکلتی ہے جب چاہے بدن میں آتی ہے جب انسان سوتا ہے تو روح جاتی ہے آپ نے جو دن بھر میں سوچا ہوتا ہے روح اس کے مطابق تعاقب کرتی ہوئی وہی کیفیت آپ کو لاکے واپس دیتی ہے تو جس کو روح پہ کنٹرول آ گیا اس کا جب جی چاہے روح کو کہے چل نجف چلنا ہے چل مجھے کربلا چلنا لہٰذا اگر امام کے ساتھ فریکوینسی سیٹ ہو گئی تو امام کی آواز آنے شروع ہو جائے گی اس پہ اگلا جبلہ بڑا اچھا دینے لگاؤں پورے کوفے کی فریکوینسی سیٹ نہیں تھی حبیب سن رہے تھے صحیح سن رہے تھے عابس شاکری سن رہا تھا نافع بن حلال سن رہا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام سے ملاقات ممکن نہیں ملاقات ممکن ہے لیکن ملاقات کا طریقہ ہونا چاہیے اس کے لئے دو چیز ہیں ایک تو معرفت امام ضروری ہے اور ایک نفس کو مارنا جب تک تسکین نفس رہے گا تب تک قربے امام حاصل نہیں ہو دونوں چیزوں میں سے ایک راضی کرنی ہے یا نفس راضی کرو یا امام راضی کرو اور علی وہ امام ہے جس نے اپنا نفسی توحید کو بیچ دیا تھا اور انسانوں میں کیسا بھی رہتا تھا جس نے اپنا نفس ہی توحید کو بیچ دیا اسے کہا بار بار مجھے نہ بتا یہ کرنا ہے یہ کرنا رکھ ہی تو جو چاہے علی کرے گا وہ جب علی نے نفس ہی بیچ دیا تو اب یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی علی فلان سے کیوں نہیں لڑا علی نے یہ کیوں نہیں کیا علی کا نفس اپنے پاس ہے ہی نہیں سوال یہ کرو اللہ نے موت کیوں نہیں دی اللہ نے اسے مارا کیوں نہیں کیونکہ علی کا نفس اللہ کا نفس ہے علی ہے نفس اللہ اور یہ کائنات میں وحد ہے جو ایک وقت میں نفس اللہ بھی ہے اور نفس محمد بھی ہے لہذا امام کی ملاقات ضروری بھی ہے موجود بھی ہیں امام تک پہنچنے کا رستے بھی ہیں امام تک جایا بھی جا سکتا ہے ملاقات با امام زمانہ پہ کتابیں لکھی ہیں حسن اپتہی کی دو جلدوں پہ کتاب ہے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے ملاقات با امام زمانہ کن کن لوگوں نے کن کن حالات میں کیسے کیسے سرکار ساحب الاصر سے ملاقات کی تو یہ سب سے بڑا ایک عقیدے کی کمزوری کی دلیل ہے کہ نہیں ہم اس کا بلکا جس سے کہا جائے نا امام سے ملاقات ہم اس کا بلکا جائے اور بڑے گناہگار لوگ ہیں وہ ہم سے ہم سے ملنے کیسے ہو سکتا ہے تو اگر وہ تمہیں گناہوں کی وجہ سے مل نہیں رہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے اپنی محبت کیوں دے رہے ہیں کیا ہو